دی فور یو نیوز دیکھرے تمام دوستوں کو دیپا گونہری کا نمسکار آج کے وشیش بلوٹ میں آپ کا سواگت ہے کسانوں کے مدے پر پنجاب اور کندر سرکار میں تناؤ بنا ہوا ہے مکہ منتری کپٹنر امیندر سنگھ نے اپنے ودھائیکوں اور منتریوں کے ساتھ بدوار کو دلی میں دھرنا دیا پہلے یہ دھرنا راج گھاٹ پر دیا جانا تھا لیکن دلی پولیس نے ان سے راج گھاٹ پر دھرنا نہیں دینے کا انروت کیا جسے کپٹنر نے سرکار کر لیا اور بعد میں یہ دھرنا جنتر منتر پر دیا گیا دلی پہنچتے ہی کپٹنر امیندر سنگھ و انیل نیتا پہلے راج گھاٹ گئے وہاں انہوں نے راشتر پیتا مہاتمہ گاندی کی سمادھی پر سردھانجلی اپت کی اس کے بعد جنتر منتر پر پہنچ کر دھرنا دیا گیا مکہ منتری کپٹنر امیندر سنگھ کے اندر سرکار کی اور سے جاری کیے گئے تین کرشی آرڈیننس کے ورود میں نئی دلی میں دھرنا دے رہے ہیں اور یہاں پنجاب میں ان کی پتنی پرنیتکار اور ان کے نام کے سنبن ایڈی کی اور سے جاری کر دی گئے ہیں یہ جانکاری کپٹنر امیندر سنگھ نے خود دی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی دو پوتیوں کو بھی ایڈی کی اور سے نوٹیس جاری کیا گیا ہے اس سے پہلے ان کے بیٹے رن اندر سنگھ کو بھی ایڈی کی اور سے سنبن جاری کیے جا چکے ہیں امیندر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ شانتی بنائے رکھنا میری جمعہ داری ہے ہم نے اپنے دیش کے لیے بہت بار اپنا خون دیا ہے اور آگے بھی دینے کو تیار ہیں ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے پنجاب میں شانتی پورن پردشن چل رہا ہے پنجاب کی آبادی تین کروڑ سے ادھک ہے دیش کی سردوں پر چین کی پاکستان کی سماؤں پر پنجابی بیٹھے ہیں ہم کبھی انٹی نیشنل بات نہیں کرتے چالیس پرتیشت آداز ہم ایف سی ای کو دیتے ہیں گرین ریولیشن سے ہم پہلے سے ہمارے یہاں آرتی سسٹم چلا رہا ہے کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اسے رات کو بھی پیسے مل جاتے ہیں تو بتائیے آپ یہ سسٹم کیوں ختم کر رہے ہیں آپ کارپوریت ہاؤس لے لیں گے تو کیا کسان رات میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے مانگ سکتا ہے آپ بھائی بھائی کا رشتہ توڑ رہے ہیں پورو کیبنٹ بنتری نوزو سنگھ صدو بھی دلی میں راج دھرنا دینے کے لیے پہنچ گئے اس سے پہلے انہیں دلی کی سیمہ میں داخل ہونے سے رکھا گیا تو ان کی وہاں پر سرکشہ کرمیوں سے بحث ہوئی نوزو سنگھ صدو نے اڈانی اور امبانی پر بھی نشانہ سارا اور کہا کہ ان لوگوں کے گودام تو پہلے ہی خادیانوں سے بھرے ہوئے ہیں اور گریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یہ کالا قانون کسانوں کے سامنے بھکمری کا کرن بنے گا نوزو سنگھ صدو نے موڈی سرکار کو چنوٹی دی اور گھوشنا کی کہ یہ لڑائی جاری رہے گی آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ یہ قانون سرکار کسانوں کے حق میں بنا رہی ہے تو بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ صرف دو پونجی پتیوں کے حق میں انہیں ریموٹ کنٹرول دینے کے لیے قانون بنائے گئے ہیں اور میں آج دنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں چھاتی ٹھوک کے یہ کہتا ہوں کہ ہم مرتے مر جائیں گے لیکن امبانی اور اڈانی کو پنجاب میں پیر نہیں دھرنے دیں لودھیانا پریس کو بڑی کامیابی ملی ہے یہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے چونٹیس کلو ہیروین برامت کی ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے لودھیانا پریس نے ہیروین کے ساتھ تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے 28 کلو ہیروین اور 6 کلو برف کی دوائیں برامت کی گئے ہیں ماملے میں 8 روپیوں کو نامجد کیا گیا ہے پولیس کے مطابق انتر راستی باجار میں ہیروین کی قیمت کروڑوں میں ہے خالیستانی سنگٹھنوں نے دلی ہوای اڈے سہیت کئی جگہوں کو اڑانے کی دھمکی دی ہے خالیستان سمرتھک سنگٹھن سکھ فار جسٹس نے ڈی سی پی ائرپورڈ رنجیو رنجن کی ایک تصویر پوسٹ کی اور انہیں آن تک کا چہرہ بتایا ساتھ ہی خالیستانی سنگٹھن کی دھمکیوں کے بعد ہوای اڈے سہیت کئی مہتوں پرون ستھانوں کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے خالیستان سنگٹھن نے ٹوٹر پر ایک ویڈیو بھی جاری کیا سکھوں کے نیائے کے لیے سوائیبھو مہا سچیف گروان سینگھ نے گروہر کو ائر انڈیا کی فلائٹ اے وان ٹرپل وان اور اے فائیو تھری ون کو ڈلی سے لندن تک روکنے کی دھمکی دی پردھان منطری نریندر موڈی کے وارانسی سے نیرواشن کے خلاف ڈی ایس ایف کے پورو جوان تیج بہادر دوارہ داخل ارجی پر سپریم کورٹ میں سنوائی ٹل گئی ہے کہ اندر سکار نے کورٹ سے معاملے کی سنوائی دیوالی کے بعد کرنے کی اپیل کی تیج بہادر نے سپریم کورٹ میں ارجی داخل کر الاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دی ہے الاباد ہائی کورٹ کا ماننا تھا کہ تیج بہادر نہ تو وارانسی کا بوٹر ہے اور نہ ہی پردھان منطری نریندر موڈی کے خلاف امیدوار تھے اس ادھار پر اس کا الیکشن پٹیشن داخل کرنے کا کوئی ادھکار نہیں بنتا ہے ارنب گو سوامی کی ممبئی پولیس کی اور سے کی گرہ منطری امرش شاہ نے کڑی علوچنا کی اس گھٹنا کو لے کر اور انہوں نے کانگرس پر حملہ بولا امید شاہ نے اس گھٹنا کو اندرہ گاندی کے جمانے میں لگائی گی امرض جنسی کی گھٹنا سے جوڑتے ہوئے اس کا گروت کیا وہیں شیف سانسد سنجے راؤت نے کہا کہ ارنب گو سوامی کے خلاف کی گئے کاروائی کا مہاراشتر شکار سے کوئی سمبند نہیں ہے مہاراشتر کی سرکار کبھی بھی بدلے کی بھاونہ سے کاروائی نہیں کرتی مہاراشتر میں کانون کا راج ہے یہاں کسی طرح کی آراجکتہ نہیں پولیس پروفیشنل ہے ان کے پاس اگر کوئی جانچ ماملہ ہے اور اگر ان کے ہاتھ کوئی شبوت لگا ہے تو پولیس کسی پر بھی کاروائی کر سکتی ہے مہاراشتر کی سرکار کبھی بدلے کی بھاونہ سے کاروائی نہیں کرتی آپ یہ شبت کا استعمال مکھ کریں ممبئی کی پولیس ہو یا مہاراشتر کی کوئی یہاں کانون کا راج ہے مہاراشتر میں یا کسی پرکار کی آراجپتہ نہیں ہے مہاراشتر کے مکھے منتری مہاراشتر کے گروہ منتری مہاراشتر کے گروہ منتری مہاراشتر پولیس کے مہا سنچالک ڈی جی پولیس ہو یا ممبئی کی پولیس کمیشنل ہو پولیس پروفیشنل ہے ان کے پاس اگر کوئی جانچ کوئی ایویڈنس ہاتھ میں لگا ہوگا کسی کیس میں تو پولیس کسی کو پر بھی کاروائی کر سکتی ہے کیندر کی کوئیلا بھاکوں کی ورچو نیلامی کی پریوجنا کے خلاف جھارکھنڈ سرکار کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے موکھک روپ سے ٹپ نہیں کی کہ وہ دیش بھر کے لیے آدیش جاری کرنے پر وچار کرے گا کہ اگر کوئی خدان ایکو سنسٹیو جون کے پچاس کلیلومیٹر دائرے میں آتی ہے تو خنن کی اجازت نہیں ہوگی چیف جسٹیس آف انڈیا ایس اے بھوڑنے نے کہا کہ ہم دیش کے وکاس کو روکنا نہیں چاہتے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ترہا پرتکپتک سمپدہ کا کشائے ہو چیف جسٹیس آف انڈیا نے کہا کہ جنگل کو دیکھنے کا پورا طریقہ غلط ہے کہ اندرسکار نے جنگل پر نہیں لکڑی پر آرثک مولے ڈالا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کھنن کے کارن ون نسٹ ہو جائیں ڈلی کے سریتہ وحار میں بی ایم ڈبلیو کار میں برڈ ڈے منا رہے شراب کے نشے میں چور رئیس جادوں نے چونکانے والی منمانی دیکھنے کو ملی ہے ان لڑکوں نے جب ایک کانسٹیبل نے منع کیا کہ آپ یہاں پر شراب نہ پیئے تو انہوں نے اس پر کار چڑھا دی اس سے اس کانسٹیبل کے دونوں پیروں میں کئی فریکچر آ گئے ہیں شادی سے جڑے وواد میں پتی پتنی کے بیچ گجارے بھتے کے نرداروں کو لے کر سپریم کورٹ نے نئی گائی لینڈ جاری کی ہیں اس گائی لینڈ کے بعد گجارہ بھتا تیہ کرنے کے نیم بدل جائیں گے اب گجارے بھتے کی رقم تیہ کرنے کے لیے دونوں پکشکاروں کو کورٹ میں کئی چیزوں کا ورن دینا ہوگا جس کے بعد ہی آئے آئے سوٹر وغیرہ کو دیکھتے ہوئے یہ تیہ کیا جائے گا کہ بیواد کے سلا میں کتنا گجارہ بھتا دیا جانا ہے امریکہ میں راشترپتی چناؤوں میں ڈونالڈ ٹرمپ اور جو بیڈن کے آپس میں کانٹے کی ٹکر چل رہے ہیں دونوں ہی اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں بدوار کو صوبے داشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ آؤچ سے ایک سمبودوں میں کہا کہ ہم بڑے جیشن کے لیے تیار تھے ہم سب کچھ جیت رہے تھے انہوں نے ایک ٹویک کر لکھا کہ ہم آگے ہیں لیکن وہ چناؤ پرنام ہم سے چورانا چاہتے ہیں ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دے گئے چناؤ ختم ہونے کے بعد ووٹ نہیں ڈالے جا سکتے وہیں اپنے سمرتھکوں کے بیچ باشن دیتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں نیڈی جاسوس رجنسیوں یا پرائیوٹ جاسوسوں کو نیرنتند کرنے کے لیے دشان ردیش دینے کی مانگ کرنے والی ایک یاچکہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی جس پر کورٹ نے سنوائی کرنے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے یاچکہ کرتا سے کہا کہ آپ اپنی یاچکہ واپس لے جئے نہیں تو ہم یاچکہ کو خریج کر دیں گے اس کے بعد یاچکہ کرتا نے اپنی یاچکہ واپس لے لی سپریم کورٹ نے ماملے میں کسی طرح کا حضرت شیب کرنے سے انکار کر دیا امری سر میں آج کرونا کے 22 نئے ماملے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی امری سر میں کل کرونا کمریزوں کی سنکھیا 11969 ہو گئی ہے کرونا نے آج ایک وقتی کی جان لے لی ہے اب کرونا سے مرنے والوں کی سنکھیا 461 ہو گئی ہے اب بیک نظر سرافہ بزار پر آج گولڈ لائیو کی قیمت اکونجہ 1400 روپے پرتی 10 گرام رہی آر جی گولڈ کی قیمت ترونجہ 1000 روپے پرتی 10 گرام رہی اور گولڈ پلیٹ کی قیمت جی ایسٹی بل کے سمیت ترونجہ 1600 روپے پرتی 10 گرام رہی چاندی کی قیمت 68800 روپے پرتی کلو آر ایس چاندی کی قیمت 63800 روپے پرتی کلو اور جی ایسٹی کے ساتھ چاندی کی قیمت 64000 روپے پرتی کلو گرام رہی آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ کے سمچ پر آج رہو گے تب تک ویلی نمسکار